بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کے لئے رسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے گاجر کا مربع بہت ہی مزیدار بنتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈینڈ نوٹ کر لیتے ہیں میں نے گاجر لیا ہے یہاں پر دو کلو ہے انہیں اس طرح کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ چینی لی ہے میں نے پانسو گرام کونٹیٹی آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں دو لیمن ہے میرے پاس اور چار الائچی ہیں اور ایک لٹر پانی ہے سب سے پہلے ہم ایک پینل لیں گے اس میں پانی ڈالیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم اپنی چینی ڈال دیں گے چینی ڈالنے کے بعد اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور اسے بوائل آنے دیں گے جیسے ہماری چینی جو ہے اس میں ڈیزولف ہو جائے گی ہم اس میں اپنی کیرٹ ڈال دیں گے الائچی بھی ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے کیرٹ کو اتنا پکانا ہے کہ یہ گل جائے اور جو شیرہ ہے وہ ایک تار کا شیرہ بنے یہ دیکھیں اسے میں نے پندرہ منٹ پکایا ہے جیسے ہی ہماری گاجریں گل جائیں گی اور شیرہ ایک تار کا بن جائے گا ہم اپنی فلیم آف کر دیں گے میں نے اسے اچھے سے پکا لیا ہے یہاں پر میں نے کچھ بادام اور پستے لیا ہے گارنشنگ کے لیے تو دیکھیں ہمارا مربع تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور بادام اور پستوں سے گارنش کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا مربع تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے شیئر کومنٹ اور لائک کرنا نہ بھولئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ